جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں بچوں ہم تفہیم ابو ہوا کی ایکٹیویٹ سرگرمی کر چکے ہیں یعنی آمادگی کی اب ہم اس کی کیو فوکس کی ایکٹیویٹی کریں گے یعنی سرگرمی کریں گے کیو فوکس آپ کے لئے نئے لفظ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس میں کوئی سوالات بناتے ہیں ابھی آگے چل کے ہم آپ کو ایک بیان دیں گے اس بیان کے مطابق آپ سوالات بنائیں گے اور گروپ میں شیئر کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی کیو فوکس کی سرگرمی تفہیم ابو ہوا کی تو بیٹا سوالات بنانے سے پہلے سب سے پہلے ہم سوالات بنانے کے قوانین جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں سوالات بناتے وقت کسی قسم کی کوئی مشکل درپیش نہ ہو تو سوالات بنانے کے قوانین جان لیتے ہیں سوالات بنانے کے قوانین یہ ہیں کہ دیئے گئے بیان کو غور سے پڑھیں یعنی ابھی آگے چل کر آپ کو جو بیان دیا جائے گا اس کو بہت غور سے پڑھئے گا دیئے گئے بیان کو سوالات میں تبدیل کریں یعنی ابھی جو آگے چل کر آپ کو بیان دیا جائے گا آپ اس کو سوالات میں تبدیل کریں گے یعنی وہ پڑھ کر آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آ رہے ہیں وہ لکھیں گے ہر سوال کو اسی طرح لکھیں جس طرح آپ بیان کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ جب وہ بیان پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات ابریں گے اور آپ اس سوالات کو بالکل اسی طرح لکھ لیں گے جیسے آپ کے ذہن میں بن رہے ہیں یا جیسے آپ وہ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں جن الفاظ میں آپ ان سوالات کو بیان کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو اسی طرح لکھ لیں پھر ہے بیان پڑھ کر آپ کے ذہن میں جتنے سوالات بن رہے ہیں آپ انہیں تحریر کر سکتے ہیں یعنی یہ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ دو بنائیں چار بنائیں یا دس بنائیں نہیں جتنے بھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں آپ انہیں تحریر کر سکتے ہیں پھر ہے آپ ہر سوال کو اپنی بحث میں شامل کر سکتے ہیں یعنی جو بھی سوال آپ لکھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں بن رہے ہیں وہ آپ لکھتے جا رہے ہیں آپ ان سوال میں سے کسی بھی سوال کو اپنی بحث میں شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی اب وہ بیان پڑھتے ہیں جس پر ہمیں سوالات بنانے ہیں تو یہاں پر بیان دیا گیا ہے کہ تمام موسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں یعنی اجازہ ارے جتنے بھی اللہ تعالی نے موسم بنائے وہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہیں بہت بڑی مہربانی ہیں بہت بڑی عطا ہیں اچھا میں نے جب یہ بیان پڑھا تو میرے ذہن میں بھی کچھ سوال بنے جو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے میں نے یہاں پر وہ سوال لکھے ہیں جو میرے ذہن میں بنے ہیں آپ لوگ ان کے علاوہ لکھی ہے گا موسموں میں کون کون سے موسم شامل ہیں یعنی جو اللہ تعالی نے اتنے بھی موسم دیئے اس میں کون کون سے موسم آتے ہیں کیا پوری دنیا میں موسم بدلتے رہتے ہیں یعنی میرے ذہن میں آیا کہ موسم صرف پاکستان میں بدلتے ہیں یا پوری دنیا میں بدلتے رہتے ہیں پھر آخری سوالیں موسم نعمت کب بنتے ہیں یعنی جو موسم اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہیں تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ موسم نعمت کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سوالات میرے ذہن میں بنے تھے میں نے لکھ دیئے اب آپ وہ سوالات لکھیں گے جو آپ کے ذہن میں بن رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں سوال بننے کے بعد بیٹا یہاں پہ ایک نوٹ ہے کہ اب آپ نے جو سوالات تیار کریں کیے ہیں یا آپ جو سوالات تیار کریں اس کی تصویر اپنی جماعت کے گروب میں بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ کے بنائے گا سوالات پر تمام طلبہ کے ساتھ مل کر تبادلہ خیال کیا جا سکے ٹھیک ہے بچوں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اس بیان پر بہت اچھے اچھے سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے تو آپ انہیں بنائیے انہیں لکھئے اور ان کی تصویر لے کر ہمیں گروپ میں ارسال کیجئے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اگلی سرگرمے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ